نمسکار آداب نیوز ویس سید میں آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں سی اے کی راجنیت پر سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ جو بی جے پی نے نوٹیفائی کیا ہے زائر سے بات ہے وہ راجنہتی دروری کرنے کے لیے کیا گیا ہے اب اس کے ویروت میں تمام پورٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں اور بہت جگہ پردرشن بھی ہو رہا ہے مسلم زنگٹھنوں نے بھی ویروت کیا ہے لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا خاص کر ہوم منسٹر عمیر شاہ نے صاف طور پر ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ واپس نہیں ہوگا اور نہ ہی اپوزیشن کے سرکار آنے والی ہے جو اس کو ریپیل کر سکے ظاہر سے بات ہے کہ اس پر مسلمانوں کو چھوڑا گیا ہے باقی سبھی دھرموں کو انکلوٹ کیا گیا ہے جوز اور مسلمان چھوڑے گئے ہیں اب سوال اٹھایا ہے اروند کے اجریوان نے دلی کے مکمنتری نے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً تین کروڑ مائنورٹی یعنی ہندو بہت جائن کرسٹینز یہ سب رہ رہے ہیں ان تینوں کنٹریز میں تو کیا ان سب کو ہندوستان میں بسائے جائے گا اگر لوگ خود سے آ رہے ہیں ان کو بسائے جائے گا حالانکہ ایک کہہ رہا ہے کہ دوہزار چودہ سے پہلے جو آئے ہیں ان کو بسائے جائے گا لیکن دوہزار چودہ کے بعد جو آئے ہیں یا جو آب آ رہے ہیں ان کا کیا کرے گی سرکار کیسے ان کو روزگار دے گی کہاں پہ بسائے گی کہاں پہ زمین دے گی اور ان کا یہ ویلڈ سوال یہ ہے کیا بھارت کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا ہے کیا سب کو مکان مل گیا ہے اس کا جواب سرکار کے پاس نہیں ہے سرکار چاہتی ہے کہ اس کا دھوبر کرن ہو اور اس کا ویرود مسلم سنگٹھن کریں تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ابھی اگر سی اے کی میرٹ کی بات کریں تو سی اے ویسے اگر بات کریں تو ایسے کوئی گھبرانے کی بات ابھی اس وقت نہیں ہے لیکن جب اس کو این آر سی یعنی ریجسٹر فور سٹیٹیشنز کے ساتھ اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی گھاتک ہے کیونکہ این آر سی میں اپنی سٹیزنشپ پروف کرنے کے لیے آدمی کو خود پروف کرنا ہوگا ڈاکرومنٹس دینے ہوں گے اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے جو مائیگرینٹس ہیں یا جو بہت سال پہلے اپنے گاؤں کو گھر کو شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں آکے بس گئے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکرومنٹ پرانا نہیں ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو ثابت کرنے خاص کر جو گھمنتو پرجاد کے جو ہمارے جنجاد کے لوگ ہیں خاص کر مسلمانوں میں بنجارہ کمیونٹی ہے جو لوگ مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں سیزن در سیزن تو ان کے لیے اپنا پروف کرنا بہت مشکل ہوگا حالانکہ ایسا نہیں کہ صرف مسلم کو پروف کرنا مشکل ہوگا جو لینڈلیس ہندوز ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی پروف کرنا مشکل ہوگا کیونکہ وہ بھی کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں ان کے پاس کھیت باری ہے نہیں کہ کوئی ڈاکومنٹ رہے ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ بنواتا نہیں تھا سوائے اوٹر کاٹ کے راشن کاٹ کے لیکن پرانا راشن کاٹ اوٹر کاٹ کو کسی کے اپنے باپ دادک کو کوئی سمال کے نہیں رکھتا ہے خاص کر غریب طبقے میں کبھی باڑ آگئی کبھی آگ لگ گئی تو کیسے لوگ اپنا پروف کریں گے لیکن جب وہ اینارسی میں اپنا پروف نہیں کر پائیں گے تو ظاہر سے بات ہے ان کو سی اے کے ذریعے پروٹیکشن مل جائے گا لیکن جو اب سنکیک ہیں یعنی مسلم ہیں اگر وہ پروف نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے آگے یہ دیکھنا ہوگا تو سی اے کو لے کر ابھی بھی راجنیتک دوندر جاری ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو لائے گیا ہے حالانکہ لگاتار پاکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل فورٹین ہے اس کے لحاظ سے یہ ڈسکرمنیٹری ہے اور یہ سمویدھان کی جو جو پرنسپل سے اس کے خلاف ہے لیکن بی جے پی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نیوز میں صحیحیت کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈبائک دیجئے دھنیواد